زکاة کا سسٹم یہ ہے کہ زکاة لینے والے کو نہیں آنا چاہیے بہت اہم بات میں یہ کہہ رہا ہوں زکاة دینے والے کو گھر گھر جانا چاہیے زکاة لینے والے جب آتا ہے تو اس کو تو زلط اٹھانی پڑتی ہے اور زکاة دینے والے کے اندر تکبر آ سکتا ہے لیکن جب ہم زکاة لے کے تلاش کرنے جائیں گے اور چپکے سے اس کو پیش کریں گے تو اس کو زلط بھی نہیں اٹھانی پڑے گی اور ہمارے اندر تکبر بھی نہیں آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہم سب کی ماں انہوں نے اپنے بھانجئے اور روہ کو بلایا کہا بیٹا یہ ذرا کچھ درحم دینال لے جاؤ اور فلاں صاحب کو دیاؤ اس جگہ رہتے ہیں اگر دو ایک بات کا خیال لکھنا یہ تو ان کے ہاتھ میں مت دینا وہ جیس پلنگ پر لیٹے ہوں یا چرائی پر لیٹے ہوں وہیں لگ دینا اور نہ میرا سلام کہنا نہ میرے لئے دعا کی درخواست کہنا بس دیکھے چلے وہ بہت نیک انسان ہے جاؤ چلے گئے حضرت عروا دے کر واپس آئے واپس آئے نے کہا خلجان اس وقت تو میں نے کچھ پوچھا نہیں اگر کوئی حرج نہ ہو تو اب بتا دیجئے کہ یہ آپ نے کیوں کہا کہ سلام بھی مت کہنا دعا بھی کلی بھی مت کہنا اور ہاتھ میں مت دینا بیٹا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر سلام میں کہلواتی تو وہ جواب دیلواتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس نیکی کا کچھ بدلہ ان سے بھی لینا چاہتی تھی اگر میں دعا کرواتی تو اس میں بھی یہی مشکل مسئلہ تھا دعائی کی شکل میں ان سے کچھ بدلہ لے لینا اور اگر ہاتھ میں دلواتی تو تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا ان کا ہاتھ نیچے ہوتا ان کا دل ٹوٹ جاتا کہ اللہ میرا ہاتھ کب تک نیچے رہے گا اور تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا تو تمہارے اندر کچھ غرور آسکتا تھا یہ ہے یہ ہے سسٹم اسلام میں خرچ کرنے کا موسیقا 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 موسیقا